سبسکرائب آر چینل پاکیزہ انسٹیٹوٹ اینڈ پریس دا بیل آئیکن اسلام علیکم ویلکم ٹو پاکیزہ انسٹیٹوٹ ڈاٹ کام پاکیزہ انسٹیٹوٹ ڈاٹ کام طرف سے کورلڈرہ کی کورل کلاس کے ساتھ میں ہوں شویب احمد تو سٹوڈنٹس آج کی کلاس کے اندر ہم جس کی ٹول کے بارے میں سیکھیں گے اس کا نام ہے بلاک شیڈو تو اسے پریویس جو کورلڈرہ کا ایکسیٹ ورجن تھا اس کے اندر تو یہ اپشن نہیں تھی 2019 کے اندر میں بھی یہ موجود ہو لیکن مجھے اس وقت کنفرم نہیں ہے کہ یہ اپشن اس کے اندر موجود تھی یا نہیں پرحال یہ 2020 جو ورجن ہے کورلڈرہ کا اس کے اندر آپ کو بلاک شیڈو کے اپشن ملے گی ٹھیک ہے تو اس کو کس طرح یوز میں لے سکتے ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ ہمیں کوئی ریکٹینگل یا پھر کوئی ایلپس یا پھر کوئی پولیگن وغیرہ کوئی اس طرح کی کوئی شیپ جو ہے وہ ڈرہ کرنے پڑے گی then ہم یہ کیا کریں گے یہاں پہ آئیں گے اپنا جو ٹول ہے بلاک شیڈو اس کو سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد جیسا کہ اس سے کوئی پیشل پہ دو تین ہم نے ٹور کے بارے میں ایکسٹورڈ انویلپ اور دیسٹورڈ کے بارے میں پڑھا تھا ریکٹینگل یہ ہے اسے سیلیکٹ کرتے ہیں ریکٹینگل پہ اسے اپلائی کرنا چاہتا ہوں then کیا کریں گے اسے یہ اس طرح کو کسی بھی ڈریکشن کو موو کر سکتے ہیں کچھ اس طرح سے اس وقت یہ آپ کو ایک سولیڈ کلر کی شیپ میں ہی نظر آئے گا لیکن یہاں پہ درماکس کا کلر چینج کروں تو یہ دیکھیں ہماری جو اگزیکٹ شیپ تھی جو کہ پہلے ہم نے ریکٹینگل درہ کیا تھا وہ یہ ہے انڈ جو ہم نے ایک بلک شیڈو ڈرہ کیا وہ یہاں پہ آپ کو لیفٹ سائی پہ نظر آئے رہا ہوگا اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں تو اس کی جو پر پراکٹی بار دی ہے یہاں پہ ہیں بلک شیڈو کلر یہ ہم نے اپنی جو پہلے ٹریکٹینگل درہ کیا تھا اس کا کلر ہم یہاں سے چینج کر سکتے ہیں بٹ یہاں پہ اگر ہم نے اس کا شیڈو کا کلر چینج کرنا ہے تو وہ یہاں سے کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر اس کے اوپر آپ اپنا پوائنٹر لے کے آگے تو یہاں پہ بھی آپ کو یہ دیکھیں تو اپشن نظر آ رہی ہوگی کلر چینج کرنے کی یہاں سے میں یہ چینج کر رہا ہوں یہاں پہ یہ بلک لے رہتے ہیں بلک تو پہلے تھے یہاں پہ یہ کوئی کلر کا نام مجھے تو یاد نہیں ہے تو یہاں پہ یہ کوئی ییلو ٹائپ یا گرین ٹائپ کا کلر ہم نے پک کر لیا ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ یہ کلر سلائڈر آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس پہ کلک کریں تو اس طرح کے کلر سلائڈر شو ہوگا یہاں پہ ریڈ گرین اینڈ بلو کی اجسٹمنٹ کرنے کی آپ کو اپشنل نظر آئے گی فارک زیمپل میں یہاں پہ جو گرین ہے اوہ سوری ریڈ ہے یہاں سے اسے گرین کو میں زیادہ کار رہا ہوں اینڈ جو بلو ہے اسے بھی زیادہ کار رہا ہوں اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں تو لاسٹ اوپشن جو ہے وہ ہے شو کلر پیلٹس اس پہ کلک کریں تو آپ کو جو کلر پیلٹس ہوتی ہیں وہ دیکھنے کو ملے گی یہاں سے آپ کسی بھی کلر کو ٹک کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں تو یہ ایک آپ کو سلائڈر کہہ سکتے ہو اسے یہاں سکرول بار کہہ سکتے ہو یہاں پہ اسے موف کر کے یہاں پہ کلر کیوں اپ ڈاؤن کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کے بعد یہاں پہ اس کی کچھ سیٹنگ دیئی ہے یہاں پہ کچھ سیٹنگ لیرہ چینج کرنی ہو تو کر سکتے ہو بات میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ اسے بائیڈ پارٹ رہنے دے اس کے بعد یہاں پہ کلر پکر ہے اس کی مدد سے آپ کوئی بھی کلر پک کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں اسے اگر آپ نے اجسٹ کرنا ہے دوبارہ کسی ریکشن کو تو وہ بھی کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں تو tom پہ آئیں یہاں سے بھی color change کرسکتے ہیں اور یہاں سے بھی دیکھیں تو یہاں پہ ترکل ٹا ہے یہاں سے بھی کرسکتے ہیں دن یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ ایک option ہے over print black shadow block shadow گی اس پہ کلک کرو اسے آپ over print کرسکتے ہو ہم میں یہاں پہ Color change کرتا ہوں یہ دیکھیں تو زیادہ آپ کو کچھ اتنا shadow کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ 낼ے لیتے ہیں بلاک شیڈو کلک اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں تو سمپلی فائی کی اپشن ہے اسے آپ اسے سمپلی فائی کے طور پر ایسے یوزر کر سکتے ہو یہ کوئی اتنا خاص چینجنگ نہیں کرتے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں تو جو اپشن ہے وہ ہے ریموو ہولز یہاں پہ ایک ہول آپ کو اس وقت ابت میں حضرت نہیں آرہا فارکزیمپل میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ اگر آپ کو ہول نظر پائے گا تو وہ اسے آپ یہاں سے ریموو کر سکتے ہو یہاں پہ دیکھیں تو ہم میں اسے یہاں سے ریموو کروں گا یہاں پہ سمپلی فائی کی اپشن تھی اور یہاں پہ تھی اور یہاں پہ generate from object outline تو اتنا خاص ٹول نہیں ہے بات آپ کو یہ بتانا مناسب سمجھا اس لیے اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی کلاس رکھتی تھی تو کبھی اسے use کرنا پاٹ سکے تو آپ اسے use کر لوگے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں تو یہ اس کے کوئی angle type کا دیا ہویا expand کرنے کے لیے and expand اس کو یہاں سے ہم کر سکتے ہیں آپ کو مناسب سکتے ہیں یہ دیکھیں تو اب کیا ہوگا یہ آپ کی جو exact shape ہوگی جو پہلے ہم نے ڈرہ کی ہے اس سے کیا کیا ہے اس نے distance create کر لیا ہے اسے اگر آپ یہاں پہ right click کر کے break block shadow apart کرو گے تو کیا ہوگا یہ break ہو جائے گا اسے آپ separate کر سکتے ہیں یہاں سے pick tool کو select کر کے اس کو ہم separate remove کر سکتے ہیں یہ دیکھئے گا یہ دیکھیں اب sorry ابھی i think یہ break نہیں ہوا اب break ہو چکا ہے اب یہ دیکھیں تو اس کو آپ separate کر کے اسے user کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر اسے آپ مزید اس میں reshaping کرنا چاہو تو داہری بات آپ کو shape tool کو select کرنا پڑے گا تو دین آپ اس میں اس کو مزید reshaping کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں تو یہ بھی option دی ہے direction کی دی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ اس کی direction بھی change کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے وہ ایسے یہاں سے بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں سے اگر آپ کو exact angle پہ چاہیے تو یہاں سے کر سکتے ہیں یہاں سے اس کی depth کی option دی ہے اس کی depth اگر آپ نے adjust کرنی ہے وہ یہاں سے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں i think یہ کافی ہوگیا آپ کو i think اس کی سمجھ لگی ہوگی ویڈیو کا اچھی لگی ہو تو ویڈیو کا لائک کریں شیئر کریں اور اگر subscribe نہیں کیا تو کھنلی subscribe کریں ملتے next ویڈیو میں تب تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ